بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جانبوں میں امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے آج میں موجود ہوں چوہان ایگری کلچر مشینری سٹور پہ یہ لوگ یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی مشینز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں جن میں سیلیج مشین بھی ہے کوئی گراس کٹر بھی ہے نیو گراس نیپیر کٹر جسے بولتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت ساری پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں ان کی میکسیمم پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ٹریکٹر کے ثروح چل رہی ہوتی ہیں موٹر والی ذرا کم ہیں ہیں صحیح لیکن یہ کہ کیونکہ کھیت میں جو ہے زیادہ چل پھر کئی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں ہیں وہ رکھی بھی نہیں ہوتی ایٹس مین کے آپ کو اگر کسی چیز کی کٹائی بھی کرنی ہے اس مقصد کیلئے آپ کو جہنا وہ ٹریکٹر سے چلانا پڑے گا ایک فکس موٹر کے ساتھ نہیں چلے گا آج ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اویس جو یہاں پہ آنر ہیں اس کے وہ مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے جو گراس کٹر مشین بنائی ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور اس کے جو بلیڈ لگاوا ہے پورا اس کی آری جیسے بولتے ہیں اس کی کتنی لیندھ ہے اور اس کی کٹنگ وغیرہ ایک گھنٹے میں کتنی ہوگی اسلام علیکم ویس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اچھا ویس بھئی آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا کام بہت اچھا ہے اور یہ جو مشین آپ نے بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور یہ اس کی کوئی جو سپیشلٹیز ہے وہ بتائیں مجھے اس کے بارے میں یہ ہے گراس کٹر مشین درانتی سے کٹ رہے والی ایچ این ایوری تھی جو بھی فصل ہے وہ آپ اس سے کٹ سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آسکتی ہیں اس میں روڈ گراس جوار برسین مکئی مکئی کے لیے تو یہ سیلیج بنانے والے کوئی لطو کام کی کاٹتے ہی ہیں گناہ بھی کاٹتے ہیں اس سے اور اس کا سپر نیپیر گراس جو ہے اس کے لیے بہترین ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی ہم نے گیر بکسی ہوز نہیں کیا اچھا بتا اس میں گیر بکسا نہیں ہوزا کیم پہ چلایا ہے اچھا اب یہ فوریور مشین ہے اس میں یہ لوہے کا ٹھکڑا تو خراب ہوتا نہیں ہے جی 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 اور اس کو پچھے سے ہم نے کولیوں سے کور گیا صحیح اس کے چکر ہم نے تیز کریں اس کی فیول کنزپشن بھی بہت کم آئے گی اچھا ٹریکٹر میں جب چلائیں گے تو بہت کم آئے گی اس کی فیول کنزپشن بھی بہت کم آئے گی اور اس کے سب اچھے پھوٹ کی یہ ہے کٹے ہیں لیڈ ایس کا اچھا اس سے بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آ رہی ہے اس کی یہ سب اچھے فٹ کی ہے اچھے سب اچھے فٹ کی اچھا عام روٹین میں کتنی ہوتی ہے عام روٹین میں یہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ساتھ فٹ بھی کر سکتے ہیں آٹھ فٹ بھی کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے یوز کے اوپر ہے جس کی بڑی گاڑی ہے تو وہ ہم کر رہتے ہیں ٹریکٹر کی بات کر رہے ہیں ٹریکٹر چھوٹا بڑے کم ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو ساتھ فٹ کیا جا سکتے ہیں اور ساڑھے ساتھ فٹ کیا جا سکتے ہیں صحیح اس سے زیادہ ہے اس کی کتنے چکروں پر دینے پڑیں گے اسے ٹوٹل یہ جو اچھے جناب یہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے جب یہ کام نہیں کر رہی ہوتی یہ اس طرح سے اس کو جہاں وہ واپس آپ یہ لوک لگا کے گھڑا کر سکتے ہیں یہ یہاں سے اس کے لوک لگاوا ہے اور انہوں نے یہ جو بیلی ٹی وی ہے یہ کٹنگ پوزیشن میں ہے اس ٹائم میں یہ اور نیچے جاتی ہے در مشین کی ویسے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہیں یہ آریاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر جو چلتی ہیں اور گراس کو یا جو بھی اچھن ایوریٹھنگ جو جو انہوں نے ایگری کچھے پرڈکٹس بتائی ہیں اس کے بارے میں وہ کارتی رہتی ہیں پکایا آپ یہ مشین دیکھ لیں بہت ہی مضبوط قسم کی کا مٹیریہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر اور یہ ٹریکٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے چلائی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے خیت کے اندر جو ہے نا وہ چل کے کام کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے جناب یہ اور اس کے سیٹ اپ وغیرہ جو بھی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہتے ہیں اس میں کوئی گیر وغیرہ لگا ہوتا تھا لیکن انہوں نے وہ چیز بلکل بھی نہیں لگائی یہ پولیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے بلٹ بھی ڈلے ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی درہ بھائی کی تھوڑی سی مصروفیت ہے ابھی میں دوبارہ اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں اچھا ویسے بھی اس کے چکروں کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے تیرہ سو چکر ہیں اور ٹریکٹر کے پانسو چکر ہوتے ہیں پانسو چالیس ہوتے ہیں ویسے پانسو چالیس سے کرا جاتا ہے اور اس کے تیرہ سو چکر بنتے ہیں اچھا بھا اب نہیں بتایا کہ ایک گھنٹے میں ایک اکڑ کارڈ دے گی چاہے مکہی کا ہو چاہے برسین کا ہو چاہے اور بھی کچھ درہ سونا ہے پیر درہ سو ٹھیک ہو گیا اور اس کے لائف کیتنی ہیں یہ جو بلیڈز ہیں آپ کے اس کے بارے میں یہ اپنے استعمال کے اوپر ہے اس کی جیسے یہ بلیڈ ہے یہ بلکل اس طرح یہ نزدی کا یہ وہ نیشے بڑا یہ والا ذرہ بیتر جائے گا دکھانے میں جی ہاں جی کیا بتا رہے ہیں اس کے بلیڈ کا یوز تو استعمال پر ہوتا ہے اور یہ بلیڈ بلکل سوئی کی طرح دھاگی کی طرح سارا بلیڈ اتر جائے گا اور دوسرا نیا بلیڈ اسی طرح ہی اندر سلا دے گا اس کی بلیڈ بھی ہمارے پر موجود ہوتے ہیں یہ سارا آپ بناتے ہیں یا بنے ہوئے آتے ہیں ہر چیز ہم نے خود سٹ کی ہوئی ہے سارے خود بنائی ہوئے آپ نے اپنے ایچین ایف لیتنگ اس کی جائے اور یہ خصوصیت ہو رہا ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلیڈ بلکل زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ اڈجسٹیبل ہے اسے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ مٹی بھی آتی ہو گیا کہ نیچے سے کٹے گا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جی جی وہ بلکل اس میں آتی ہے اس کو ہم نے اڈجسٹیبل بنایا اور مینوالی اڈجسٹیبل کیا اس کو ارام سے جتنا اوپر چھے انجری پر رکھ کے کٹنا چاہیں ایک خود پر رکھ کے کٹنا چاہیں کھل کے اوپر سیٹ کر کے کٹنا چاہیں یہ آرام سے کھلو پر بھی کام کرے گی ٹھیک ہو گیا اچھا بھی بتا دیں کہ یہ آپ پورٹر پر بنا کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ویسے تو تقریبا اپنا ہی تیار پڑی ہوتی ہے مشین آن در سپورڈ ملی جاتی ہے اور اگر کسی ٹائم نہیں پڑی ہوتی تو پھوڑ سا ٹائم لے لیتے ہیں کتنے دنوں میں اگر آپ پنا دیں گے فرض کر لیتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین دن کا ٹائم لیتے ہیں دو سے تین دن میں بنا کر دے دیں گے یہ مشین مٹیریل وغیرہ پڑھا ہوتا ہے مٹیریل وغیرہ ہر چیز ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے پھٹنگ کرنی ہوتی ہے بس یہ تین جار پانچ جوڑتے ہیں اس کے بعد پیچھے سے کام کرنے اس کا سیزن آج کل ہے اس کا بارہ مہینے کا سیزن ہے جانور کے چارے کی مشین ہے اور جانور نے چارہ کھانا ہوتا ہے چھیک ہو گیا اس میں نورملی کس قسم کا فارٹ آیا جاتا ہے اس میں نورملی فارٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ٹریکٹر سے اٹھا لی ہے اب اس کو سپیڈ سے چلا رہے ہیں چھوڑی پیچھے رہ گیا ہے فریم آگیا آگیا ہے بیچ میں جو تھوڑا سا وہ ہے احتیاط ہے ٹھیک ہو گیا بس اس کو نیچر رکھے جہاں پر مشین گراز پر کرانے شروع کر دے پھر وہ اسپیڈ مینٹین کرنے ہیں پھر اکثر لوگ بغائے رکھتے ہیں تو چھوڑی پیچھے رہ جاتی ہے ٹریکٹر کا فریم آگے لے جاتے ہیں تو وہ ذرا موڑ سکتا ہے اور دوسرا جس طرح ٹریکٹر کو نکالتے ہیں وقت کسی ٹال میں یا کسی ٹالی میں درخت میں یہ اڑے کی مشین تو یہ بھی اس کو جب بھی اٹھائیں تو اس کو بند کر کے پھر اس کو اٹھایا جائے اس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں اس سیچوئیشن میں اچھا یہ بند پوزیشن میں ہے اس کو اٹھائیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے اتیات ہے نقصان ویسے فوریور مشین ہے کسی قسم کا فالٹ نہیں نکلتا کسی قسم کا فالٹ نہیں نکلتا ویلٹین ڈھلے ہوں گے ٹائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کیم سیٹ جت دل رہا ہے لوہے کے ٹکڑنے ہیں یہ تو ویسے نہیں خراب ہوتے صحیح اگر میپی اس کے آٹھ دست سال بعد چینج کرنے پڑے صحیح اور پہلے ہم نے یہ ویسے بھی اتنا بیرنگ ڈالتے ہیں اس کو آٹھ دست سال تو بیرنگ کی بھی مزورت نہیں ہے گریش کرتے رہیں گے تو وہ بھی فرائبر چلیں گے اچھے جرام انہوں نے آپ نے سنا کہ میں نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بتایا اس کے فائدے بھی بتا دی ہے اس کے اندر جو پرابلم آ سکتے ہیں اور احتیاط بھی بتا دی آپ کو پرائسز کے بارے میں جیسے میں پہلے بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بتا نہیں سکتے کیونکہ بڑی فریکوینٹلی فلیکچویشنز ہو رہی ہوتی ہیں ریٹ میں لوہے میں یا اس سے ریلیونٹ جو بھی پرڈکٹس ہیں کبھی بیرنگ ہے یا اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے لیے نمبر منچن کر دیا جائے گا آپ ان سے رابطہ کر کے اگر آپ آرٹر پر بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا دیں گے پر اگر اویلیبل ہوئی ایڈ دا سپورٹ تو آپ وہاں پہ رابطہ کر کے لے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کامنٹ اور شیئر بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم